اگر میں ہوتا تو شاید وہ نہیں ہوتا ہے یہ وہ یوتھا ہیں جو مہا بھارت میں جنہوں نے بہت اچھا کام کیا یہ وہ یوتھا ہیں یہ وہ کردار ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو کہا کہ گوفی اور دوریدن سے جو میرا اتنا نزدی کی رشتہ تھا اس میں یہ بھی ایک کریکٹر ہے جس کے ساتھ میرا ابھی تک بہت اچھا رشتہ بنا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ نے نہیں پہچانا تو میں آپ کو بتا دوں یہ وہ ہیں جو سفید سے کالے بن گئے بچوں کو سکھانے والے آچاری سے یہ اندھیرائی کی راجہ بن گئے دمراج گلوش جہاں صحیح پہچانا آپ نے سرندر پاول میں آپ کو ان سے ملانا چاہتا ہوں تو سرندر پاول جی کو حاضر کیا جائے یدہ یدہ ہی دھرمس ی گلانی بھوٹی بھاو عد بھتھام دھرمس ی بھتھام آبیش کو آچاری درون کا پنام سکھانا کیا بات ہے میں آپ کو بہت مس کر رہا تھا اور مجھے خوشی آپ آئے ہیں تو آئیے آچاری بیٹھ جی ہم باتیں کھانے نانو ہلا سو کیسے ہیں آپ بلکل بڑے ہیں فرس کلاس رہنا ہی پڑے گا فرس کلاس مہابارت کی یدھ میں ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے تھے آج کی کرونا کے مہابارت میں بھی پروٹیکٹ کرنا ہی پڑے گا مجھے بڑی خوشی ہے میں وہی سوال سے شروعات کروں گا جو اس سے پہلے آئے اپنے مہابارت کے دو یدھاؤں کو پوچھ چکا ہوں پہلا سوال کیا دن تھے نمر ہاں 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 ہمارے جیوان کے سنہرے دل ہم کہہ سکتے ہیں ایک سنہرے پل کہہ سکتے ہیں جس میں ہم لوگوں نے بہت کچھ سیکھا دی اس میں مہابارت نے ہمیں بہت کچھ سکھایا میں باربہ کہتا ہوں میک اپ مین سے دیکٹر تک سکھایا جی 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 اور میں اپنے درشکوں کو ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہم سب لوگوں نے جتنے بھی ہم سارے کلاکار تھے ان سب ہی نے مکیش خننہ سے پہتے ہیں مکیش جو آپ تھے ہم لوگ کے بیچ میں پتاما بیشم بن کر جو افتار لیا تھا آپ نے ایسا لگتا تھا کہ پتاما بیشم بھی اگر سورگ میں بیٹھ کے یہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو بالکل میرے جیسائی ہے کام بھی میرے جیسائی کرتا ہے اور آپ کا جو دیالوج ڈیلیوری تھی اور آپ کا جو پریزنس ہی اپنی ماں پر پورے اور ایک اورا جو کریٹ کیا تھا آپ نے اور میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو ہماری ٹی آرپ اٹھی تھی وہ آپ کے بھیشم بنیا سے ہی ہی سب کی محنط کلیکٹیو محنط رائٹنگ ڈریکشن پرفارملی لیکن ہم کلاکاروں نے آپ سے بہت کچھ سیکھا اور آج اگر ہم لوگ جو بھی اپنے فیلڈ میں یادی ہم لوگ نے تھوڑی بہت مہارت حاصل کی ہے تو اس کا یوگدان جیسے کہتنا ہر آدمی کا کوئی نہ کوئی آئیڈیل رہا ہے اب آپ اپنے آئیڈیل مکیش کرنا ہے سورندر بھائی آپ نے پات چھیڑ دی ہے تو میرے دماغ میں ایک بات آئی تھی جو میں اندر ہی دبا کے رکھنے والا تھا کہ یاد ہوگا کہ جب ہم شورٹ دیتے تھے تو سب ساتھ میں ہوتے تھے تو میرے کو نتیش کرشن بار بار اور میری عادت تھی تو مجھے نتیش آگے بلتا تھا ٹتی بار کیوں گولتے ہو تو تو میرے گا نکلتا ہے میری عادت تھی تین بار اور مجھے یہ بات کیوں گولنی پاتا تھا جب میں بالکشہہ پر لیٹ دیا اور تمہارے سین چلتے تھے میں صرف ساتھ میں بن گئے تو مجھے 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 ریپورٹ ملے تھا آپ ہم پر سب لوگ ایک تین تین بار بول دیتے ہیں سیکھے نے ہم نمکس سے بہت زیادہ ہم وہی تو کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ نے جو سب سے زیادہ اگر کسی سے سیکھا ہے تو وہ آپ سے ہی سیکھا ہے کیا دیکھئے ایک بات بتاؤں سرندر ہمارے جو سب سے اچھی آپ کی ڈیلیوگ ڈیلیووری کے اچھی بنی اس کا بھی کاران دو میں ہے دیکھے ایکٹر کو جب رائٹر دیتا ہے تو ایکٹر رسیب رکیٹ کرتا ہے ڈاکٹر راہی صاحب نے میرے کو اپن لیک آتا ہے موکیش تمہارا جب رول آتا ہے تو میری کلم ایسی ایسی چلتی ہے ارجو کا رول آتا ہے تو میری کلم ایسی ایسی چل جاتی ہے یاد ہے ہم نے ڈھائی وجہ رات کو شوٹ کیا تھا جس میں وہ گھر پہنچ گیا تھا پیتام ان کے پاس کہ کتاما کو اتنا بڑا کر رہے رہا فرمائے دو میں میں تم اور ارجو کا شوٹ ہم کیا تھا ہم کیا تھا اس پتیشوت کا کیا تھا تو کیا ہے کہ زمیداری بڑھتی جاتی ہے میں وہ اٹرنو جو دیلوگ کو پھیکتا ہی میری آنکھوں میں اگر آسوں آجا پڑھتے پڑھتے نا تو میں اس کو سور کو پکڑھ لیتا تو ای تینک کریڈٹ گوز تو ڈاکٹر راہی معصوم رضا صاحب وہ گوین میری سچ بیوٹیپل لائن جو میں بول سکا وزن سے جس سے آپ لوگوں نے سنا دو اچھے لگے تو ایک کریڈٹ گوز تو دستے مہا بھارت کا دو لوگوں کو کریڈٹ ہم ضرور دینا چاہیں گے ایک ڈاکٹر صاحب کو دینا جائیں گے ایک ڈاکٹر صاحب کو دینا چاہیں گے اور ایک ڈاکٹر صاحب کو دینا چاہیں گے اور روی چوپڑا نے تو کمار گیا ہے دونوں کا کانٹریبیشن موز ریمارکڑی بلائی گے پکڑ کے رکھا سب بھی رکھا سب بھی اور اس طرح راہی جب پرفارمنس کرتے تو مرے کس نے آگے بتایا مکش جب تم بیشا بیتا مرکز بلتے تھے میں گھائیز تو میں ہوا ہوں اپمان تو میرا ہوا ہے تو روی شبرا کو اگر آپ کو بھی دیکھو گے کرتے کرتے تھے وہ بھی رونے لگتے تھے ان کے آنسوں گر رہے ہوتے ہوتے دیکھتے یہ کسی نے کہا دے جا کے اچھا سلندر روی مہا بھرا سے تھوڑا پیچھے جاتے ہیں میں اپنا دریو دھن کی بات کروں جس کو میں نے سب سے پہلے بلایا اپنے شو میں پھر میں نے گوفی شاکونی کو بلایا اس کے بارے میں اور دونوں دم میں نے کہا تھا کہ میرے ان سے بہتے ہیں ایک گوفی ہے اور ایک دریو دھن میں ان کو پہلے سے مجھے ان لوگوں کی بیشے بنتی تھی اور ابھی تمہارے فیس بھی کہہ سکتا ہوں کہ تم وہ ہے اور میں نے گوفی کو بھی کہا ای ٹھنگ اس پوری مہا بھارت کے کارسٹ میں سب سے پہلے گوفی نے میرے کو کانٹک کیا تھا ای ٹھنگ اس پوری مہا بھارت کے پہلے تم اور ہم ایک ساتھ پہ سٹیج کے اوپر رہے تھے جی بلکل ہی آتے ہیں بلکل ہی آتے ہیں ہم لوگ نے ایک ایوارڈ فنکشن کیا تھا مجھے اکشاہ تو میں یاد نہیں ہوگا اس میں تم بھی سٹرگلر تھے اس میں چھوڑے ہوتے تھے ہم نے ہم نے کہا تھا وہ ہم نے وہیں پہ کیا تھا جہاں پہ روارڈ ہوتا تھا شرمکاناند آل میں کیا تھا اس بڑے وال میں جو ہم لوگ کا ڈریم ہال تھا جہاں کھی بڑے بڑے روارڈ فنکشن ہوا ہم نے کچھ کیا تھا وہاں ہم سٹرگلر میں کبھی کبھی ہم نے کبھی سٹرگل نہیں کی میں نے سٹرگل نہیں کی میں نے سٹرگل نہیں کی مجھے ایوارڈ فنکشن آپ نے ان تاروں کو چڑھ دیا پر تم نے اور مجھے یاد ہے کہ تم بھی میرے کو ملے تھے وہاں میں بھی چوڑے تھے میں بھی چوڑے تھے ان کا کام تھا ہم نے ناچ بھی کیا تھا ہمیں گانے پر لوگ نے لف سنکیں ایک چیز جو ہاں ہم نے کی تھی ہم لوگوں کو یہ کہتا کہ جس کو اوارڈ ملتا تھا ہمیں سے ایک آدمی نیچے جاتا تھا اور اس کو جا کے وہ کھڑی ہوتی تھی وہ اوڑتی تھی پر اس کو آسے لے کر اس کا پورا لے کر لے کر اوپر آتے تھے جس کو ہم اسکارٹ کر کے لے کر آتے مجھے یاد ہے کہ نوتن جی کو میں دانا پڑا تھا تو وہ ایک ہم لوگوں نے کیا تھا تو وہ ہماری شروعات تھی تو میں کہہ سکتا ہوں کہ سرندر سے میں سوڑتا ہوں بہت پیلے میں جیسے میں کہتا ہوں ہوں پندرہ فلموں کا ہی رہ چکا ہوں یہ مجھے اس وقت ملیتے جب یہ بھی آئے تھے کہیں سے ایشہ تھے اور میں بھی تھا اس وقت ہم لوگ ایک سٹرگلر بولے کچھ بولے ہم نے اس شو کو ہم نے بہت بڑی باجے سے کہا تھا میں جاننا چاہوں گا کہ تم کیا کرتے تھے اس وقت وہ تو تھا نہیں ٹیلیویشن تو بلکل نہیں ٹیلیویشن نہیں ٹیلیویشن نہیں ہونے کے قارن کلا کاروں کو کام بہت کم ملتا تھا بہت لیمیٹیڈ سے کام ملتے تھے فلمیں ہی بنتی تھی اور فلم جو تھی پہلے مکش جیسا کہ آپ سبھی لوگ جانتے ہیں فلم جو بنتی تھی چار سال میں بنی تین سال میں بنی اس طرح بنتی تھی جیسے ایک سال میں فلم کمپلیٹ ہو جاتی ہے بتا نہیں لگتا کہ فلم کب بنی ہوئی بس اب آٹھ دن پہلے باہتا کہ ایک فلم بنی ہے تو ان دنوں کام ملنا کلا کاروں کو بہت ڈیفکلت تھا اسے پرسنیلیٹی چلتی تھی نیکس ڈور کا بھی آنی تی وی میں کام کرتا بہت ڈیفکلتا ہے بہت ڈیفکلتا ہے بہت ڈیفکلتا ہے تو اس وقت تم نے فلمیں کی تھی؟ اس وقت میں سبھاش گئی جیسے ملا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ تم مجھے دیکھتے رہے کافی دیر تک دیکھتے رہے کہتے ہیں تم ویٹ کرو میں تمہارے لئے کچھ سوچ رہا ہوں میں تمہارے لئے کچھ سوچ رہا ہوں اور اسی دوران کافی ٹائم نکلنے لگا تو وہ کروڈھی فلم بنا رہے تھے اسی کی بات کر رہا ہوں کروڈھی بہت بڑے ڈریکٹر بن چکے تو سبھاش گئی تھی اس میں انہوں نے مجھے ایک وکٹل انجینئر کا رول دیا تھا بڑا امپورٹن سا کیایکٹر وہ دیا تھا اور انہوں نے اسے یہ کہا کہ تم میرا ویٹ کرو میں تمہیں لیڈ رول دوں گا اور انہوں نے میری فوٹو اگر ہے بلکل بھئی گن من لے سنگل صاحب جے بی سنگل صاحب جے بی سنگل صاحب ان سے میری فوٹو کھچائی تھی اور وہ انہوں نے اپنی آفیس میں بھی لگائی ہوئی تھی لیکن اس سے پہلے میری فلم ریلیز ہو گئی تھی شما شما نازمی کے ساتھ پروڈوس بائی قادر خان ایٹی ٹو کا مطلب ہوا میں شروع ہوں ایٹی ٹو ایٹی ٹو خونی کے بعد جب میری دردے دلوانی ایٹی ٹو میں میں نے پانچ کل میں سے آئی تو اس وقت تمہاری ایٹی ٹو میں شما کر لینے کے بعد شما کر لینے کے بعد سبحج گئی نے وہ فلم دیکھ لی اس کے بعد انہوں نے کہا سلندر بند مٹھی لاکھی کھل گئی تو کھان کی کس نے کہا ہے؟ اب تم جو ہے ایکسپوز ہو چکے ہو اس کے بعد انہوں نے نیا لڑکا لیا اور اس کے بعد انہوں نے ایرو فلم بنائی اور جیکی شروف کو پریکھ دیا میں اس بات سے رہ گیا یہ سب باتیں اس لئے نہیں کہنا چاہتا ہوں بہت ساری چیزیں آپ کے جیون میں لکھی ہوئی ہوتی ہیں جو بنائی ہے دیسٹنی دیسٹنی ایرو شماک روک نے لکھا تھا تو میری پہلی فلم خونی ریلیز نہیں ہوئی نریندر بیدی کی پہلی فلم خونی ریلیز جس میں میں گاڈ فاتر کارلیان کا رول کیا تھا جس میں ویجندر بات کے شتری کور میری رڑکے تھے جو عدالت کر چکے تھے ملہ بچے وہ اگر بن کے ریلیز ہوتی تو پھر میں مہابارت نہیں کرتا جس سے راج بابر مہابارت نہیں کر پایا اور اہیٹی ٹو میں میں پہلی فلم ریلیز ہوئی تو بہت بڑی ہی ہی گوہ اس کے باگے کام ملنا شروع ہو گیا اسی دورہ گوفی بندل کی کارسٹنگ گریکٹر ہوا رہے ہیں ایٹی ٹو میں ماہوارتا تھا ایٹی ٹو میں ہیٹی ٹو میں کونٹیکٹ کیا اس لئے کونٹیکٹ ہوا کیونکہ آپ جو تھے یہاں سے میں میں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا یہ میں کیوں فیس پر گئے ہیں میں نے دوریو دن کا منا کرنے کے بعد میں چپ چا بیٹھا مجھے اردن کرنا تھا آگیا فیروز مانکہ دیر آگیا میں ان کی اوپس میں چکر لگاتا رہتا تھا اور موکیش مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایک دن مجھے موکیش مجھے نہیں پتا کہ میں نے ایک رول بچا ہے میں نے کہا کیا بچا ہے؟ بولا گرو اچھا گیترون کا میں نے ہاں کہے دی تیس سیکنڈ میں ہاں کہے دی بھائی بیٹھے دے بھڑکے میرے پی میں نے دوریو دن منا کیا اور تمہیں گرو کا رول کرتے ہو میں نے کہا نہیں ایوری رولیز یو تھا ہے ایوری تھا ہے اور میں نے بچپن سے مہا بھارت اتنی بڑی تھی ہماری یونٹ میں بہت کم لوگ جانتے تھے مہا بھارت مجھ سے پوچھتے تھے موکی مجھ سے پوچھتے تھے ہم لوگ تھے ریج بھگر کے موہ سے بھی یہ بات نکلی تھی موکیش ہم لوگ ہم لوگ ایک سیڈی پر فوٹو بھی جا رہے ہیں گروپ فوٹو افتر دیکھ ہون تو میرے کو سر سر بھولتا تھے کیونکہ میرے ہاں اس کی خونی میں اس کی آرڈیشن کوئی تھی ہاں ہاں ملتا تھا سر جی آپ کیا کر رہے ہیں میں نے کہا رہے ہیں میں نے کہا پتا نہیں ہے تک تو میں رونہ چاہرہ ہوں ملنم مکیش تو آجا میں نے کہا تو پاگل ہے بچے پیدا ہوں گے پڑے ہوئیں گے پھر گروہ آئے گا نہیں نہیں چکل سلکہ چکل سلکہ تو آجا تو وہ ہی ویجان تکاڑ گیا گا تم مبالے میں اس نے منع کر دیا تھا ای ای ایکسپٹڈ بیشمہ بیشمہ درود بیشمہ درود بیشمہ درود میں یہ نہیں کہتا کہ میں ہوتا تو یہ نہیں ہوتے ہوتے ہیں کہ کوئی ہوتا ہوتے ہیں یہ بیشمہ درود بیشمہ دیا Witches نہیں ہوتے ہو سکتا ہوں بڑے چوبرا کوร stabロہ کہنے میں نے quoi نے مجھے اور مکیش خانہ São دوست لگتا ہے بھائی یہ دکھو اس کی حید پرسنانٹی بلکل مکیش جیسی ہے مکیش جیسی ہے بھائی اس کی پیچھے چھپی بھی تونے دیسٹینی نہیں دیکھنے میں جو کہنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ہوتا تو یہ نہیں ہوتا مطلب میں اگر درونہ چاہرے بن گئے ہو تو یہ شاید میں ہی آتے ہیں پر میں ایک کتم آگے بڑھنے چاہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کو پھر بیشت پتابا کیلئے پلائے جاتا جو بیشت پتابا جاتے تو یہاں بیٹھے تو میرا انٹرومی رہے ہو دیا ہے ہاں دونہ چاہرے تو یہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہو سکتا ہے یہ جو مہمشہ کہتا ہوں کہ اور کاسک کے لئے میں ایک بات بولا چاہوں گا مکیش کہ مہا بھارت کی جو مہا بھارت ابھی تک ہندوستان میں سترہ بار بن چکی ہے سترہ بار بن چکی ہے بہت بار بنی ہے ہر آدمی نے مہا بھارت کو ٹرائی کیا ہر آدمی نے مہا بھارت کو ٹرائی کیا لیکن جو چیز اوریجنل ہوتی ہے وہ اوریجنل ہوتی ہے اور اس پرانی مہا بھارت میں جس میں ہم لوگوں نے کام کیا تھا اس میں سب سے اچھی چیز تھی جو کاسٹنگ جیسی روز ہو گئی ہے کسی بھی سیریل کی نہیں ہو پائی ہے کسی بھی شو کی بیچ میں ایک ایسا پوائنٹ ڈٹھاؤں گا میں جو شاید تمہیں چوہ بھی جائے مجھے نہیں پانا یہ صاحب بہت مشہور تھے مطلب ایک تو ان کے پرسینلیٹی اچھی اور اس کو کیا بولتے ہیں جس ہوتا ہے جو میں نہیں ہوں شیولری بولتے ہیں اورتوں کے ساتھ میں اچھی طرح پیش آنا یہ میری ایک بورائی ہے شاید مجھے نہیں آتا کہ جیسے مجھے ایک بار مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے ایک بار میرے کو فون آیا تھا کہاں سے فون آیا تھا یہ لیلا کیمپس کے جو جو کیاکٹن نائر تھے مکیش مکیش کروڑا پتی آپ کو کروڑا پتی امیتاق بچ بون رہے تھے تو میں نے مجھے ایک بات کرتا ہے میں نے کہاں میں شاید نہیں کروں وہ ایک بہن جی کا رومال گر جاتا ہے امیتاق بچان جی رومال گر جاتا ہے بہن جی آپ کا رومال گر جاتا ہے پورا ہندوستان خوش نڑکیا اورتے کو مجھے نہیں کرتا کیونکہ مجھے نہیں آتا کرنا یہ صاحب کی میں تعریف کرنا چاہتا ہوں ان کے بارے میں ایک کھاوڑ مشہور تھی کہ کسی کو اگر لفٹ دینا ہے ہاں دیتا ہوں دیتا ہوں یہ رہتے ہیں صاحب اندھیری اور وہ رہتے ہیں چنی روڑ میں یہ چنی روڑ اندھیری وایا چنی روڑ ہو کر اپنے گھر میں آتے تھے یہ اتنے مشہور تھی یہ بہت صحیح مجھے کسی نے سنایا تھا کہ وہ اس کو چنی روڑ چکر مار کے اپنے گھر جائے نہیں وہ ایک بار ایسا ہو گیا تھا ہماری جو مہا بھارت میں جو کرشن کی وائل بنی تھی چنی روڑ ریل وہ ایک دن رات میں پارٹی چل رہی تھی انہوں نے بھولا کہ میں اکیلی پڑ گئی ہوں اور مجھے کوئی چھوڑنے والا نہیں ہے تو مجھے سرندہ تم چھوڑ دو گئے میں نے کہا چلو میرے پاس گاڑی تھی میں نے کہا چلو میرا پاس گاڑا میں نے چنی روڑ تک مہاiceps تھی خیال میں چھوڑنے تک کے لئے چھوڑنے تک چنھ روپا ریل کی کو اور اس کو وہاں چھوڑ کے آیا تو اس کے بعد یہ کہانی تتاقریب کیا جانا نہیں تک کہی تیرے بار میں مشہر قیریہ اینا اوہ اے اینا اوہ اس بیوہ ہے سرندر پال ہم لوگوں نے جو مہا بھارت کی تم بھی اعتنگ سکول سے نکلے ہو روشن جی روشنگی نے یہاں کھولا تھا دریو دن بھی شاید وہی سے کرتا ہے میرے بات میں دریو دن آیا تھا میرے ساتھ تھا انیل کپور گلشنگو اچھے سے لوگ نکلے ہیں جب چپڑا یہاں پر آئیں ٹینا منیم بھی ہمارے ساتھی تھی مہا بھارت میں تو خیرم نے بہت کچھ کام کیا ہے بہت فنکشنوں میں گئے ہیں یہ پھر بھی اتنے چھچوڑے نہیں ہوتے تھے جتنے ہمارے دریو دن اور ارجن اور جو ہمارے ادھر مراج جس کو میں آج کل ادھر مراج کھنا چاہتا ہوں یہ پھر بھی شایدان سے ہمارے ساتھ فنکشنوں میں آتے تھے ان کو میرا نیچر معلوم تھا میرے کو ان کا نیچر معلوم تھا یہ ہو گیا ہے بیدور ہو گئے پھر میرا فادر شانتنو جو ہم لوگ شو کرنے کہتے ہیں بھائی کہاں جا رہے ہیں میں نے کہا میں ادھر جا رہا ہوں ایک مہا بھارت کی تو بہت لنبی کہانی ہے یہ شخص مجھے میری ڈیسٹنی میں شاید لکھا ہوگا اس کو ایز جیسے کہ میں نے آپ کے انٹرڈکشن میں بھی کہا اس نے گرو کا رول کیا جو لوگوں کو سکھاتا ہے لوگوں کو اچھی اچھی باتیں بتاتا ہے آچار ہی ہے صدگرو اور وہ آدمی سڈنلی باپ کا کنگ بن گیا اندھیرے کا راجہ بن گیا تمراج کلوش بن گیا کیسے کاسٹنگ ہوئی تکوائے میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ مجھے مہا بھارت کا اتنا پوزیٹیو رول کرنے کے بعد اور اس کے بعد چانک کے بھی میں نے شو کیا اس میں بھی ایک بڑا پوزیٹیو سا رول کیا میں نے تو میری جو ایک ایمیش تھی وہ بالکل ایک پوزیٹیو بن چکی تھی اور میں اسی دوران میں آپ کو جب ملا تھا میں نے آپ شکتیمان بنا رہے تھے تو میں نے ایک دن آپ سے بولا بھی کہ میں نے کہا مجھے رول دے دو اس میں سے ویلین کا تو آپ نے بولا نہیں نہیں میں ہمریش پوری جی سے ہمریش پوری جی سے میری بات چل رہی ہے اور اس رول کو سلندر اور کوئی کری نہیں سکتا مقام بوٹ ہے میں نے کہا آپ دو گے تب کوئی کرے گا تو نہیں نہیں ہمریش پوری جی سے بات چل رہی ہے اچھا ان دنوں ہمریش پوری جی فلموں میں بہت زیادہ بیزی تھے بہت زیادہ بیزی تھے بہت زیادہ بیزی تھے he was the only villain in the industry which was مطلب جو دن رات کام کرتے تھے اس کے لئے ایک اور بات بھی بول گئے تھے وہ جو مجھے اچھی نہیں لگی تھی ان کے موہ سے نکلا تھا کہ کسی نے ٹی وی میں کسی نے انٹروی لیتے پوچھا تھا کہ آپ ٹی وی میں کنی کام کرتے ہیں اب بہت اچھا تھا ہمریش پوری جی جو میرے ساتھ یتنی نزلی کیوں تھے کیونکہ میرے بڑے بھائی اپٹا میں جاتے تھے مجھے لے جگ جگی کھنا تو یہ ہمارے ایکٹر بننے کے پہلے یہ ایکسائز انسپیکٹر ہوا کرتے تھے میرے فیکٹری میں بھائی صاحب بولتے ہیں کہ ہمارے یہاں آتے تھے وہ بیٹھتے تھے چاہے بیٹھتے تھے جاتے تھے بیوری بکے اب 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 ان کے موہ سے ایک سنٹرس ایک انٹرویو میں نے 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 ٹی وی کا پردہ میرے لیے بہت ایکٹر کو سیمٹی ایمین کیا پردہ ہی ہوتا ہے میں اتنے بڑی ہائٹ کا ہوں اتنے بڑی پرسنلیٹ میں خرد موہ سے نکل گیا میں جانتا ہوں کہ وہ ایکٹر کمال کے ایکٹر میں موکیش یہ بات بتانا چاہتا ہوں آپ کے شو کے دورا لوگوں کو بتانا بھی چاہتا ہوں کہ ان دنوں لوگ بہت زیادہ اس بات کو کہا کرتے تھے کہ ٹیلیویجن کا پردہ بہت چھوٹا ہوتا ہے اور ہم اس میں اپیر نہیں ہوں گے مجھے یاد ہے کئی لوگوں نے میرے پہ میرے کئی بہت بڑے کلاکار تھے بہت نمبر ون فلموں میں بہت بڑے بڑے سٹار بن چکے ہیں انہوں نے کہا تھا مجھ سے کہ سلندر کیا تم پاگل ہو گیا یہ سفید داڑی واری لگا کے یہ دونچار کا رول کر رہے ہو یہ سب ٹیلیویجن کا کام کر رہے ہو یہ چھوٹا پڑتا ہے یہ مجھے یاد ہے مجھے یاد ہے بہت بڑے بڑے لوگوں نے کہا تھا میں نے کہا تھا ایک دن میں نے کہا تھا یہ چھوٹا پڑتا جو ہے لوگ اس میں کام کرنے کے لئے دوڑیں گے بھاگیں گے اور کریں گے ایک دن آئے گا وقت آئے گا اور آج دیکھئے امتاب بچن شاروک کان سالان کان بھاگیں گے بھاگیں گے آج ہر آدمی اپنی فلم کے پرموشن کے لئے ٹیلیویجن کے لئے اور ان دنوں کسی کو بولے ٹیلیویجن میں ایک انٹرویو دے دیو لوگوں نے کہا ہاں میں فلم کا ایکٹر ہوں میں نہیں کر رہا ہوں اس سے لوگ بات کرتے تھے بڑی چھوٹی اس سے دیکھتے تھے اور میں وہی شکتیمان کے بارے بات رہا تھا میں نے کہا اس وقت جب امیش پریج نے بلکل منع کر دیا تھا تو آپ نے مجھ سے کہا کہ ٹھیک ہے چلو کم دیکھتے ہیں کیا کرتے ہو تو میرے لئے بہت بڑی سمسیاں کھڑی ہو گئی تھی کہ آپ نے کہا تھا ایک سٹار وار مجھے فلم کا کیسے دیا تھا اور کہا یہ دیکھ لو سٹار وار کا ویلن اس سے ہوتڈ لگا کے آتا ہے صرف ڈالاگ بولتا ہے کھڑا ہوں میری دماغ میں کئی چیزیں چلی میں نے کہا اس کو کیسے کروں پھر ہم نے تھوڑا سا میک اپ کو چینج کیا بھومیں چینج کی وگ چینج کیا اندھوں نے خدا گوا کر کے آیا پھر ہم نے وگ دیکھا ہوا ویسا میں نے وگ پکڑ لیا پھر آپ نے کہا کہ اپنے میک اپنے کو بلایا بلا سورندر کو ناک دو ناک ناک ایک اٹیفیشل نوز دو اس کو اس طرح زنگر کے اس کی موبیلتی کو چینج کرو جو درنہ چال لگایا جو آماتی راکشس لگایا جو اس کی ایک ایمیج ہے میں اس ایمیج کو ٹوٹاپی چینج کر دینا چاہتا ہوں اور وہ جب میں نے میک اپ کیا اور اس کے بات جب میں پہلی بات آپ کے سامنے اپیر ہوا تھا مجھے یاد ہے آپ آیا تھے آپ نے مجھے یوں آکے دیکھا یوں کر کے دیکھا یوں کر کے مجھے دیکھتے نہیں کافی دیکھتا اور آپ نے کردن یوں کھلا کے کہا done yes done done اور اس کے بعد تو خیر اتیاز I would say that I would say the decision was absolutely right it turned out to be something one and only one کہ سکتے ہیں جو کلوش اور یہ آدمی جس کا نام positive میں گنا جاتا تھا آج مجھے بھی اس نے ایک بار کہا تھا کہ لوگ بچے لوگ میرے کو کلوش کے نام سے زیادہ جانتے ہیں ترونہ چاہے کے نام سے میں آپ کو مکیش وہی بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں میں ہیزن ایکٹر بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو کہ میں شاید دس سیریل کر سکتا تھا دس سیریل کر سکتا تھا اور میں تھکتا نہیں تھا لیکن جس دن میں ایک کلوش کا رول کرتا تھا اور جو اس میں strength ڈالتا تھا جو اس میں intensity ڈالتا تھا اور جو اس میں اپنی آواز کو شکتیمان کٹ کر جو میں پوری loud expression لاتا تھا چھے رہے گا اس میں میں پوری طریقے سے ڈرین ڈاوٹ ہو جاتا تھا میں تھک جاتا تھا کتنا چھتے تھے تو میک اپ کر جاتے تھے مجھے اس وقت لگتا تھا مکیش جی قریب دو گھنٹے تک میں بیٹھا ہی رہتا تھا ہیوں کر کے کرسی پہ میں تھک جاتا تھا میں سچی کہہ رہا ہوں آپ سے اور اس وقت جب میں میک اپ کر کے جب میں آتا تھا اور دوسری بار جہاں شوٹ ہوتا تھا وہاں پہ چاروں طرف ایک تو گفہ تھی ہماری اور گفہ میں ساری وہ جلدی تھی مشالے مشالے جلدی تھی مشالے جو تھی ان میں سے اتنا کارمن نکلتا تھا جب میں آتا تھا اور ناک ساف کرتا تھا اپنی ٹیشو پیپر سے تو مجھے دس بار کم سے کم ناک ساف کرنے پڑتی تھی تو اتنا کالا اندر گل جاتا تھا ایک بات بتاؤں تم کو میں گیٹ اپ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ گیٹ اپ سے کمفرٹیبل ہو گئے then you feel nice یسے مجھ یاد ہے کہ میں پھشلی ویڈیو میں بھی کہا کہ جب میں مہا بھارت کی جب میں اندر میک اپ کراتا تھا مجھے بھی ڈیٹرنہ ڈلگتے تھے تاڑی یہ وہ تو کئی لوگ لوگ کیا کہتے ہیں نیچے آکے مکٹ پہنتے ہیں میں میک اپ روم سے فلم سٹی سے ایسا واک کر رکے ہیں تو میں پوری جاہو جلال بولتے ہیں جس کو بولتے ہیں میں پورا ایسا واک کرتے ہیں میری 6.1 کی ہائٹ ہوگی اوپر ساتھ انچ کا مکٹ تو 6.7 میری ہائٹ اور مجھے اچھا لگتا تھا چلی میں لوگ دیکھتے تھے تب تک بھیشم بھیدامہ سب بڑھے تھے تو مجھے وہ مجھے وہ بولنا چاہتا ہوں کہ مجھے گیٹ اپ اپ کانفرٹیبل ہے مجھے گیٹ اپ کانفرٹیبل ہو گئے مجھے جی مجھے جی مجھے گیا مجھے جی مجھے جی میں نے ایک دن آپ سے بات کر رہا تھا وہ گیٹ اپ کو ہی لے کے مجھے جی آپ سب کچھ لگاتے ہو میں تو دو سب تاڑی اور بگ لگاتا ہوں آپ تو یہ بھی لگاتے ہو پورا آرمار لگاتے ہو اور آپ کو یہ بھی سمحلنا پڑتا ہے سب جو آپ کو تھکتے نہیں ہو مکیش جی تو آپ نے مجھے ایک بڑی اچھی بات بولی تھی کہ دیکھو سرندر جی جب کوئی کام آپ کرتے ہو ایسے کلاکار اگر آپ اپنے کلا سے پیار نہیں کرو گے تب تک آپ پوفارم نہیں کر سکتے تب تک آپ ایسے ایکٹر پوفارم نہیں کر سکتے ہو جب تک آپ اس رول کو پیار نہیں کرو گے تب تک آپ اپنے گیٹ اپ کو پیار نہیں کرو گے اور میں نے اس وقت مکیش جی جب میں نے کلوش کیا تھا مجھے یاد ہے میں ایک آرٹیفیشل اندر پوری موٹا لگنے کے لیے پورا دوئی کا دوئی کا وہ لگاتا تھا پورا اور جس سے پسینہ مجھے بہت آتا تھا لیکن میں نے ایک چیز کہا تھا میں نے مکیش کھرنا نے جب بھیشم بھیداما کو پورے پورے بھارت ورش کیا پورے دیشوں میں اتنی پوپلرٹی گین کی تھی تو اس نے ایک ہی بات کہا تھا مجھے مکیش اپنے اس گیٹ اپ سے نہیں پیار کرو گے کب تک تم فون نہیں کر سکتا تو میں نے پھر یہ پیار کرنے لگا میں پیار کرنے لگا تھا گیٹ اپ اس کا میں اُلٹا بتاؤں ترکو یہ تم نے بات چھیڑ دیا تو مجھے سدلنی یاد آیا تو مجھے یاد ہے مہاوارا شروع ہی تھی تو میں دیوورت تھا اور اس وقت وقت وگ بنا کے داڑی نہیں تھی صرف وگ لگا تھا شانتنو کے ساتھ تو مجھے یاد ہے تین دن تک یا چار دن تک وہ وگ یہ ایوہ کمفورٹیبل ہی نہیں تھی اور اور میں نے رویت تو پڑا کو مجھے مطلب یہی مطلب کہ اگر آپ کو گیٹ اپ سے خوش نہیں ہے جو آپ کا پرفرمنس کی تک یا آپ کا تنشل نہیں کیا جاب گے اگر کوئی اچھا ایک تلوپڑا پکڑا کے یا آپ کو تنشل نہیں ہے میں تنشل نہیں کیا مہم کچھ کمفورٹیبل نہیں ہے میں نے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بڑی آ بڑی آ بڑی آ تو میں نے پرسومنس تو کرے مجھے وقت کا ایک دیسے میں ہمارے دا تک پر رئیوانی تنمید کرے کب میں نے نے شکایت کی تھی عدیت کی بطلب مجھے صحیح کی ایک کہ دائم ویکنắt دا ہمارے جو مینے میک ап باہرا سکری وئے کیونکہ سے معلوم بہرا سکری وقت کی جو ہماری کا میکمپ باہرا سکری ایک قرص کی ل Turnsئر میں ایک عقید شاید واقفی لیکن نمبر ورقیب بانے ایک بڈیانی موسیقی میں کبھی کبھی دیکھتا تو مجھے مزا نہیں آتا تھا فیس کو دیکھتا یہاں کہتا ہے گیٹ اپ جب آپ شکتیمان بنتے ہیں تو آپ کو اٹیٹوڈ چینج ہوئی ہے جب آپ ڈرس پہل لیتے ہیں تو آپ کو اٹیٹوڈ چینج ہوئی ہے میں نے کہی ڈرس کا کمال ہے میں نے کہی ڈرس کا کمال ہے میرے ڈریکٹر اسی نے کہا تھا سمیت منسل نے کہا تھا کہ مکیش جی جب آپ ڈرس جنر کر اندر سے آتا ہوں بلا آپ کا اٹیٹوڈ میں نے کہا ہوتا ہے آپ میرے ڈرس میں آتا ہے تو ڈرس کے ساتھ ایک زمیداری آجاتی ہے تمہارا کلوش میں تو کلوش کی زمیداری میں بیشہ پر تاما کی اور پھر میں لوگوں کو ایسا دیکھتا ہوں تو ایک اکر نہیں آتی تو ایک ہی چیزوں کو اٹھا ہے تو آپ ہوں ہو جاؤ تو گٹپ ہیلپ کرتا ہے اور اگر نہیں بڑھا بڑھا ہے تو تین دن چار دن کے بعد میری پھر پر وگ بڑی اور پھر میں نے دیکھا میرے کمفرٹ لیول آیا پھر داڑی تو خرد میری پہلے اتنا جو نیک بگر تھے اتنا ایڈوانس بھی نہیں تھے ایڈوانس بھی نہیں تھے مکیشی اسے دنے ایڈوانس دادی لگے ایڈوانس بھی نہیں میں تو آن منہ کرتا میں دادی نہیں کروں گا میں ملانگر رول نہیں کروں گا میں رومانٹک سین نہیں کروں گا میں نے کنتو پر تک موت ہوگا دادی میں نے کہا مجھے دیکھنا بڑتا ہے اگر آپ دادی سے کمفورٹیب نہیں آپ کا پرفرمانس سفر کریں تو دادی میرے مجھے دیکھنگ اور ایک زمانہ تھا جب میں پندرہ فلموں میں ہیرو تھا اس میں مہابارت تک دادیاں ہی لگنی چل ہوگی تو مجھے یاد ہے میرا میک اپ بین انایش شیخ اس کا کام تھا وہ دھونڈ دھونڈ کے لاتا تھا مکیشی یہ سر لارنس اوڈیویل کی دادی ہے میں نے کہا اچھی اچھی اپنے اپنے فائل بناتے تھے یہ کلیٹ ڈیسٹوٹ کی دادی ہے میں نے کہا یہ بھی اچھی لگتے تو میں جوا کرتا تھا اور پھر ہم لوگ اس میں مارتے تھے ہم نے شاون کورنری کی دادی میں نے ایک تو آج اُلتا ہو شاید دادی جب لگتے ہیں تین 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 اور انایت کا بھائی محمد شایخ میرا باد میں میک اپن لیا تو میری دادی دھونڈ دھونڈ نکلنے لگتی تو وہ آتا تھا باکبر میں نے کہا کر رہا ہے ٹک ٹک ٹ اب وہ باہد میرے آگئی ہاں تک میرے پرفارمنس پر افیکٹ کرتا میں نے تو گوگا کپور جی کے بارے بسنا میں نے کسی نے آگئے بتایا کہ گوگا کپور جی کا بتایا کیا کرتا تھے وہ شاوٹ دیتے تھے شاوٹ ختم ہوتا تھا داڑی ایسے نکال دیتے تھے اور پھر باتے باتے کرتے تھے آجا بیا یہ میرے سے میرے سے ایک بار لگا دی تو راب تک لگی رہی ہاں وہ بھی ہے مجھے اتنی ایرٹیشن ہوتی بلکل آپ نے جو بات کہیں میں نے مہابارت میں جو لگائی لگائی اس کے بعد میرا شکرہ چاہرے میں لگی سیکنڈ ٹائم تھرڈ ٹائم جو میں سردار منا تب میں نے لگائی بس اس کے بعد میں نے کبھی نہیں لگائی میں صاف بنا کتب ہر جگہ مجھے آیا پرچورہ چوہان میں بھی آیا جب میں دیو کا دیو مہادیو کر رہا تھا پرجاپتی دکش کے لئے انہوں نے کہا مجھے ایسی داڑی چاہیے یہ راب درس وہ چاہیے تھوڑا پیٹ آگے چاہیے میں نے بلکل بھی نہیں داڑی تو داڑی اگر آپ نے لگا نہیں کسی اور ایکٹر کو سائن کریں مجھے داڑی سے جو آپ نے بات کہی ہے وہ ہی مجھے اتنی ایرٹیشن ہوتی ہے داڑی گیا اور گم جو چپکا رہتا اور وہ پورومنس میں بھی آپ کے ایشو ہوتا ہے اس میں دو ایرنی بتاؤں گا ایک تو تم نے پرجاپتی دکش کی بات کی وہ مجھے سنننگ بات یاد آگی اور ایک دوسرا داڑی ہم کو ہرڑی چوپڑا سا پاپا جی ہم لوگ بیٹھے تھے آفیس میں تو موکیش تو داڑی بگر کوئی رول نہ کریں داڑی بگر بہت سوٹ کرتی ہے پاپا جی مجھے یاد ہے یلگار ریلیس ہوئی یلگار کے بعد میں فروز کان کا فادر جو بنا میں ان کی آفیس میں پھر گیا تو کھڑے ہو گئے چیر سے یلگار پاپا جی اس پر داڑی بھی ایک سکنڈ کے لئے ایسے ہو گئے ابھی تمہارا فیس اپ بھر گیا اب تمہارے وہ چکری ہے میرے کو سوٹ کرتی داڑی جیسے تم کو بھی داڑی سوٹ کرتی تو داڑی سے تمہارا گٹپ بنتا ہے پاپا جیسے ہو گئے تو ایک تو یہ بات مجھ کو موگیشی ایک بات بتانا چاہتا ہوں یلگار میں نے بھی دیکھی تھی آپ فیروز کان کے پتا ضرور بنتے لیکن آپ بیٹے لگ رہے تھے وہ باپ لگ رہا تھا اب تم نے چھینڈ دیا تو اس کا بھی جوک سناؤ تم کو پورے انڈسٹری میں فیروز کان صاحب آپ کو دیڈ بولتے تھے تو میں نے دیڈ بولتا ہے وہ ہم کو ہرسی آتی تھی انڈسٹری میں جوک And you were so young so energetic and so handsome ترچم کے لئے بیٹے یہ ترچمہ مالکتا ہے اس کے پر ایک ہرسیاسپت میں پلین میں جا رہا تھا اور جیسے ہی میں آئل سے چل کے جا رہا تھا یہاں پر بیٹھے تھے کون پرے آجید صاحب میرا ہاتھ پکتے گا تو میں نے کہا ہاں جیساں میں نے کہا ہم نہیں کیا ہاں جیساں ہاں جیساں ملتے ہیں ماف کرنا ڈائل بنا دیا آپ کو میں نے کہا آپ بھی بلا تو ان کو بھی پورے انڈسٹری میں ہوا ستے ہیں پران صاحب کو میں ایک بار بکڑا ملتے ہیں میں نے کہا پران صاحب میں نے کہا کہ میرے کو لوگوں نے پتاما کو ایکسپٹ کیا میرے کو پانچ جنریشن کا فاتح فیروز خان کے فاتر کا رول مجھے ایکسپ نہیں کیا بل اچھی بار بلے موکیش you lived in پتاما's role from young to jawaan to middle age to adher to superherent فیروز خان has already done that تو میں نے کہا خود بلتے دیکھ چکے موکیش 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 اچھے کلاکار کی کٹیگری میں آتا ہے یہ مکیش جی سے ہمیں سیکھاتا ہے اس کے بعد میں نے کبھی چاہے مجھے اول لیا ہو یا ینگ آیا ہو میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ نہیں یہ اول رول میں نہیں کرنا میں نے کہا کلاکار کے لیے سارے رول ایک چنوٹی کے روپ میں آتے ہیں اور اس کو رول کو پوری طرح سے جسٹس کرنا ہے کیسے چیئے ہوگے تو this is what I have learned from you ایک بات اور بتاؤں تم کو اسی بات پہ تم نے چھوڑ دیا ہے تو میں تم کو بات کرتا ہوں ہم بیک ٹو جاتے ہیں امریش بری جی کے پاس جو انہوں نے کہا کہ یہ ٹی وی کا پردہ لیے بات کرنا ہے میں ایک پار اور کمنٹ کرنا چاہتا ہوں میری درستتہ ہوگی میں امریش جی کی کلاف نہیں بول سکتا ہوں لیکن میں یہ بات بتاؤں کہ ایکٹر کے لیے کیمرہ نہیں رکھتا چھوٹا پڑتا بڑا 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 نہیں ہے ایکٹر ہے آپ کے سامنے ایک اگر مبائل کا کیمرہ ہے یا آپ کے سامنے اگر یہ دیجیٹل کیمرہ ہے یا آپ کے سامنے 16mm ہے یا آپ کے سامنے 35mm ہے 70mm ہے کوئی فرق ایکٹر کو نہیں کرنا چاہے وہ ایکٹر اچھا کام تاہب ترے گا جب وہ کیمرے پر یور کریں جب وہ کیمرے پر یور کریں so you have to forget that is why we gave 70mm performance in a TV مہارت ہمارے لئے وہ نہیں تھا کہ چھوٹا پڑتا ہمارے جو پرفارمنس آپ تم گئروں تم 75mm کے پرفارمنس دیکھیں کہ تمہارا پرفارمنس سب کا پرفارمنس نتیش کا پرفارمنس گوفی کا پرفارمنس دوریو دن کا پرفارمنس ہم نے یہ سوچ کے نہیں کہا کہ پڑتا چھوٹا تھا میں پور ماف کرنا میں مریش ڈی کے خلاف نہیں بولنا چاہتا آپ نے بات دکھا لی کہ ایکٹر کو کیا کرنا چاہے میں ہمیشہ بولتا ہوں کہ ایکٹر اچھا ایکٹر وہ بھی جب ایک بار کیا کرنا چاہے تو اس کو بھول جائے ایک زمانہ ہوتا تھا بڑی برابنہ ہوتا تھا وہ مشف کیا کرنا تو وہ کچھوٹا تھا تو آوائی آتی دیکھتا دیکھتا اور وہ پردوسر کھڑا رہتا تھا وہ دیکھتا تھا اس کی بی پی بڑھتی تھی انیس دیو ختمہ جلسے ایکٹے کرے گا کٹ 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 پر وہ دوسرا ایکٹر بھی بہت پر بھی آجمی کیاورا کانشیس ہوتا ہے تو وہ ایکٹر نہیں ایکٹر وہ ہے جو بھول جائے مجھے کسی نے کہا کہ ایکٹنگ کتنی ڈیفیکلٹ ہے میں نے کہا دیکھو ایکٹر اگر نونکٹنگ کرے گا سب سے اچھا ہے آپ کا آجمی کہہ دے آپ نے تو ایکٹنگ نہیں کی جیسے ہم ایرفان کی تعریف کرتا ہوں میں ان لوگوں کی تعریف کرتا ہوں یہ لوگ کام کرتے ہیں ایسا لگتا ہے مکھن میں سے ایک چھولی نکل گئی مالو میں یہ پڑھتا ہے کہ وہ ایکٹر کر رہا ہے ہم ڈرامیٹک ایکٹر ہے میں ڈراما میں بلیو کرتا ہوں میں نے فنکشن میں کھا تھا میں چیرمن چیلن فلم سوسائیٹی کا جایبور میں چیرمن تھا وہ انیل کپور دونوں آئے تھے تو میں نے ان کے پڑھا ہے کہ یہ دیکھو بیٹھا ہوا ایکٹر اس کا نام ارفان کیسے ایکٹر کرتا ہے مجھے بھی نہیں مالو ایسے لگتا ہے کہ مکھن سے مغاری میں نے کہا میں ان کے اپوزٹ ہوں میں ڈرامیٹک اور ڈیالوگ بازی اور ڈراما بازی کر سکتا ہوں میں نے کہا میں وہ نہیں کر سکتا جو عرفان کر سکتا ہے پر ماف کرنا میں جو کر سکتا وہ عرفان کیا ہے اپنی ارد نے ایک style of it میں نے پکڑھلی اس لئے ساب بتا ہوں ڈیالوگ کے بکر مجھے مط لو میں نے کو کبھی دیتے ہیں میں نے کہا میں کیا کو کش کرنا چھے آپ کو کوئی بکر کوئی باب دیالوگ تو لیجے میں اپنی دارش نہیں کر رہا ہوں but i am comfortable as shaktimaan i was comfortable as vision that is why i could perform shaktimaan because میرے اندر سے نکلا اور تمہارے اندر سے پیلوش نکلا coming to shaktimaan اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں shaktimaan کا جو role وہ اتنا easy نہیں تھا جتنا لوگوں نے دیکھا اس کو easy way میں وہ اتنا easy تھا نہیں آپ کا دیئے گا پرسونا چاہیے تھا وہ کسی کو سکھا رہا ہے اسی لئے میں نے ایک بہت stupid state میں ہی دیا میں واپس بھی نہیں لوں گا لیکن میں بول گیا تھا مجھے کسی نہیں کہتا ہم نے ایک اور شaktimaan وہاں پر مجھے کسی نے پوچھا اور آج بات دکھلے کہ شaktimaan کو بڑے پردے میں لے کر آرہا ہوں تو مجھے کس سے بارا سر اگر آپ کس کو شaktimaan بنائیں گے میں نے کہا مجھے نہیں بانا میں کروں گا نہیں کروں گا یہ بھی مجھے نہیں بانا اور لوگ مجھے ایک سر آرہا ہوں میں نے کہا اکشے کمار کو شaktimaan نہیں بنا سکتا میں شاروق خان کو نہیں بنا سکتا میرے مو سے مجھے کسی اگر شعلیمتا کی صاحب سے کہیں کئی بار لوگ مجھے کہتے ہیں مکیشی آپ آپ کیوں پنگا لیتے ہو میں نے کہا پنگا نہیں لیتا میری بیماری ہے کہ میری یہاں تک جو آتا ہے وہ بھائے ایسے بھی کر سکتا جو پولیٹیشن آتے ہیں پولیٹیشن ہوا ہے سامنے والے کو جو سننا سناؤ اور اس کو جو نہیں سننا ہے وہ نگل جاؤ تو میرے مو سے اس سے پوچھا بات نکلی تھی جیکی شروف کے لڑکے کی سر اگر شروف اگر شروف ایسا رہے گا میں ہونسٹلی بات کر رہا ہوں میں ایس مکیش کرنا بات نہیں کر رہا مجھے شaktimaan مالوں میرے پیچھے کوئی شaktimaan نہیں تھا میرے آگے کوئی شaktimaan نہیں ہے ڈریکٹر نے ہم نے مل کر ہم نے مل کر کنسیو کیا تو میں نے کہا نہیں نہیں وہ نہیں جمعے گا تو سن نے کہا کیوں سر اتنا اوڑا بڑا ہے فائٹر ہے میں نے کہا آدھیاتمیتہ نہیں ہے کیونکہ ان کو نہیں کرنا میں نے کہا وہ بچہ ہے شaktimaan کے رون میں بچوں کو سکھانا بڑتا ہے میں میں ابھی بھی دیکھتا ہوں میں حوالت شaktimaan پھر سے چلی بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میں جب کچھ بول رہا تھا تو بلیف دیکھ رہا تھا میرے فیس کے اوپر اور لگ رہا تھا کہ ایک شالی ایک انہوں آدمی ہے جو پائیس آدمی ہے وہ جو بول رہا ہے وہ سپر ہیرو کی طرف بول رہا ہے اس میں سرمن بھی دینا پڑتا ہے اس میں سکھانا بھی پڑتا ہے تو شاید میرے کہنے کا مطلب تھا کہ اس کے فیس کے اوپر وہ ہونی چاہیے کہ اس کے فیس کے اوپر وہ پوسیٹیوٹی دیکھنی چاہیے کہ جو تم کو بول رہا ہے تو بلیف کرو شاید مجھے جیکشہ تف آئیٹ یہ وہ اچھی بائٹ کر دیتا ہے لیکن جب اس بتائے گا آپ کو کچھ بکشہ شaktimaan نے بچوں سے لے بڑوں کو سکھایا وہ نہیں کروائے گا اس کو بلے گا بچے ہیں جو شaktimaan نے لوگوں کو دکھا اور جس کی وجہ سے لیکن ہندوستان کی آپ دو لوگوں کو کنونس کر سکتے ہیں لیکن پورے دیش ویدیشوں میں رہنے والے بچوں کو سب بچوں کو بڑوں کو بڑوں کو بڑوں کو سب کو کنونس کرنا بڑوں کو 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 بن سب کو دلیپ صاحب بیٹھے ہیں مکیشمان کیا کریں اس کے بیچ میں شaktیوان آیا جو میرے اندر سے نکلا اسی لئے میں اچھا کر گیا پتاما ہمیں اچھا کیا کیا مرے کو لگا یہ لڑکا ایسا ہو سکتا جو اپنے باپ کے لئے ملک ترشنہ میں اپنی زندگی کو ڈھکے لیے آج کا کوئی ایکٹر ملے گا ارے چھوڑ یار شادی نہیں کریں گے ٹھیک ہے آفیر نہیں کرنا وہ کوئی لڑکہ نہیں مانے گا آج کا تو ایکٹر کے اندر وہ بلیف ڈس بلیف ہوئی نا تو یہاں آئے گا میں نے کہا نہیں ایسا بچہ ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا کہ ضرور نہیں کہ پتا ہی پتر کے لئے کرتا رہے پتر کا کوئی کرتا بھی نہیں ہوتا نا that belief was there that belief you got it in kerbush i got it in shakti maan and میں کہہ سکتا ہوں کہ جس طرح سے میرے کو لوگ کہتے ہیں میں تو بجب میں جاتا تھا الیکشن میں تو باکا ایدام آئیت پیاتا آ دے بڑوں کے پنامان چھوڑا کے شکتی ماان بڑوں کے پنامان چھوڑا کے شکتی ماان تو لوگ کہہ سکتے ہیں آگے بڑوں کے درونہ چار اور بچوں کے شکتی ماان بڑوں کے لئے ایک ایک رول کرنے کے لئے میری پوری انرجی لیول ختم گیا تو دیکھتی ہے آج اب یہ ریپیٹ تیلیکاس دیکھو تو میں نے کافی محنت کی تھی میں نے دیریکٹر کو بھی بات بھی میں نے کافی محنت کی تھی ایک ملن چھے دوسرا ملن چھے دوسرا ملن اچھا کام موکیشی ایک چیز اور بتانا چاہتا ہوں ہماری جو تیلیویزن کی جو پوپلرٹی ہوتی ہے جب تک شو چلتا ہے تک تک ہی ٹیلیویزن کی ایکٹر نظر آتا ہے لیکن آج بیچ سال تیس سال کے بعد میں بھی سے بیچ سال تیس سال کے بعد بابجود باد بھی لوگوں کو وہ کیریکٹر یاد ہے وہ پرسونا یاد ہے وہ لوگ یاد ہیں موکیش خنہ یاد ہے سب سے بڑی بات ہے اچھا کام ہے تو ہی تو ہی پورے ورلڈ کو اپریس کرے گا ایسے کوئی احمی نہیں ہو جاتا ہے جو ہٹ ہوتی ہے اس کے پیچھے تم سے ریسرچ کرنے پر تک کچھ نہ کچھ محنت ہوتی ہے اب جیسے میں ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے قریب دس ہزار اپیسوڈ ابھی تک کربب تیس سال کہتا ہے تیس سال کڑ چکا ہوں تم سال ہے بھرکا اولکولیک بہت ہوں اور ایک دوسرا ہمارے بھائی جی ہے کرن کمار جی ان کو بھی بات ہوئی ہے پرسو میں فور میں میں نے کہا بھائی بھائی شوٹی کر رہا ہوں میں یہاں گئے وہاں گئے ر过 میں نے کہا بھائی شوٹی کر رہا ہوں اس کے پیلے میں شوٹی کر رہا ہوں یہ بھی ایک گئے یا نہیں ہوں میں کمفرٹ لیبر سے کام کرنا لیکن ہمیں پورے پورے دس ہزار اپیسوڈ ختم کرنے کے بعد 32 سال سے میں ٹیلیویزن میں شاید کبھی ایسا دن گیا ہوگا مکیش بھی میں ایک سوال میں بیٹھا تھا میں ایک سوال میں رہی ہے کہ ایسا دن گیا لیکن آج بھی پورے ہندوستان میں میری ریکوگنیشن جو ہے جیسے میں ابھی 2019 میں 2019 میں سپٹمبر کے مہینے میں امریکہ گیا تھا آپ وشواس نہیں کریں گے جب میں وہاں کے سٹریٹ پہ ہمیں کھونگ رہا تھا نیو یورک میں تو لوگ میرے کو پاس آ رہے تھے کلوش شکتیمان کلوش اندھیرہ کار تمہارا ڈیالوگ اس کی طرح فیمس ہوا ہے جیسے گبر سنگھ آتا کہ تمہارا ڈیالوگ میری سے زیادہ فیمس ہے اندھیرہ کار امریکہ چک کوئی اردلہ قائم نہیں اور میں فلائٹ میں بھی جاتا ہوں تو جو ایر آنسلز ہوتی ہیں وہ مجھے کہتے ہیں جب میں سوتا رہتا ہوں فلائٹ گندر تو وہ کہتے ہیں پیچھے آئیے تو مجھے آج بھی اتنا میں اچھا لگتا ہے کہ میں اتنا کام کرنے کے باعت ایک پوری جنگریشن بڑی ہوئی ہے شکتیمان کو دیکھ کر او زمانے میں پانچ سات کے تھے ساتھ سات کے تھے آج تیس سال کے ہے پچے پیدا ہو گئے مابا فن گئے دے آدھ جیسو تم نے صحیح کہا کہ بھئی لوگ بھول داتے ہیں شکتیمان کی برینڈنگ آج بھی چلتی ہے اگر ایک فلم آئی تھی راجشری کی جس کے در اس کی بہنگنی کرد کی ساری مادوری کی برینڈ میں بکنی لگی تھی پر فلم گئی تو بھی شکتیمان کا آسچوم آج بھی بکتا ہے شکتیمان کا ٹوئیز آج بھی بکتا ہے تو اس کی برینڈ پہ لئے اس کی ایک اچھی چیز بنی جو بن بھی میں تو کوئی تاریخ نہیں کرتا ہوں جیسی ہم میرے کو پیشم پتاما کی لئے پوچھا گیا تھا ایک تاب بھول کی طرف سے آیا تھا میرے کو کہا کہ سر وہ ہم آوال بنا رہے ہیں میں نے کہا ہاں میں سوچ چکا تھا اور میں ایسی بھی بھڑکتا ہوں اس کے بعد اس نے مہا پر تھی خدا تو میں نے کیا ہے سر وہ آپ ایک رول کریں گے کارنچ کریں گے میں نے کہا transmitی بھی بھشم پتاما کیا ہے اوہلہ سر وہ بھی شما س Linuxちゃہتیا ہے سر وہ بھشم پتاما کیا فادر کہہ ایک ہم نے ٹیلی فلم بنائی جس کا نام تھا ہمارا ہیرو شاکتیوان نائنٹی منٹس کی ٹیلی فلم بنائی ہم نائنٹی منٹس کی ٹیلی فلم بنائی ہم اس وقت بھی کاسچنگ کے بات دکھ لی اور ہم بات کر رہی تھی اس میں شاکتیوان اس میں کلوش کون برے گا یہ کہیں سے ٹکرا گیا میرے موکیش جس طرح تیرے بغیر نہیں بند سکتی شاکتیوان میرے بغیر کشک بند سکتی ایک کلوش اس اصلاح کی آیا این علی جو موکیش آج وکوش کے لیوں سیکھو ، بھیک нам نSAد Manual سے مہار راستی جس پر موکیش اس آپ موکیشم وپا ہو جھو اس قریب کا استقرابان موکیش کہ م یہ موکیش حتیوب وہ قانونگر رہتها پر سینئروں کو معلوم پڑھ گیا تھا کہ یہ ایک فلم بنا رہا ہے اس کے لئے کیلنڈر میں سب کو مات دیا تھا پولگل کا میرے بھائی سب پولگل بنا رہے تھے تو اس میں اس پر نیچے پروڈوسر لکھا تھا موکیش کھلا تو میں نے مات دیا ہوگا تو وہاں پر وہ میرے کو ریک کرنے میں تھوڑا سوڑا در آتا تھا کہ کل یہ سال آپ نے کو کام آئے گا تو میری ریکنگ سوفٹ ہوتی تھی تو میں ایسے پروڈوسر تو مہاوارت کے آٹسٹوں میں یہ ایک بات تھی کہ بھی موکیش ہم کو نہیں لے رہا ہے میں شکاہ دبے لبزوں سے آئی تھی میرے تو میں نے مہاوارت میں کے آٹسٹوں میں سے صرف ان کو ریپیٹ کیا اپنے میں اور میں نے ادھر مراج میں نے یودھیسٹر کو بھی ایک رول مہاگرو ملایا تھا ارجün کی شکاہت ہوگی اوروں کی شکاہت ہوگی اور مجھے کہیں فٹ کرنے کا موقع نہیں ملا تو مجھے جب سیکنڈ ٹائم مہاوارت بنی اس وقت ہمارا 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 جو ڈاکٹر جے کول بزی تھا شاید پتا نہیں کیا تھا نہیں آسکا تو میں نے گوفی کو فون کیا میں نے کہا چلو مہاوارت کے آٹسٹوں کو بیسے بھی میرے سے پنگائے گے میں لیتا نہیں ہوں تو گوفی نے کہا لالے کرتے کرتے تو ہی پلیڈ ڈاکٹر جے کول ایک اور بتاتاو تم کو سرندر جلاسٹ میں جس طرح سے ہم نے کہا کہ اگر میں نہیں ہوتا میں ہوتا تو تم نہیں ہوتا ہی ہسٹری میں ڈیسٹینی میں اس کے ریپیٹیشن ہونے والی تھی تم کو شانگی مات بلاو کیونکہ یہ بات اندر اندر دبی دبی لفتم چلے گی تھی تم جو ابھی پورا ڈیٹیل بتا رہے تھے دکش میرا یہ وہ وہ یہ یہ تو میں دیماغ میں چلے تھا میرے کو آڈیشن کے لیے بلایا تھا اور میں نے میں نہیں جاتا موسیلی پر میں ائرپورٹ سے آرہا تھا تو میں ان کے آفیس میں جا کر ان کے وہاں کھڑے ہو کر میں نے کہا بھلا سر کچھ طرح سے ایک ایک دے دیں گے آپ اڈیسٹینی ہم کو نہیں پوچھتے کیا ایرام آپ میں میرے کامتے ہیں جی 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 میں ہاں چل دے 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 دوں کر اس نے کچھ میں لڑکی نہیں لاکے کچھ پیج دیا تو اس میں میں نے کہا مہدیو جائے سلے بھا دے تو یہ جو تیرا روح تھا تو میں بولنے کو تو بول گیا پھر بہار نکلا میں مہدیو کا تھوڑا سا اپاسی مورتی بھی لگی ہوئی ہے تو میں نے کہا اچھا ہوا میں نے یہ روح نہیں کیا کیونکہ اگر میں کرتا تو مجھے اچھا نہیں لگتا ہوں شیو جی کو گالی دے رہا تو میں نے سمہاو انٹریس دکھایا اگر میں انٹریس دکھایا تو تو میں دکھ بنتا پر اچھا ہے کیونکہ مجھے اچھا لگا کہ میں نے وہ روح نہیں کیا جس میں میں اپنلی شیو جی کو گالیا دے تو ہوں اپنلی چیننج کریں اور ہر چیز میں ان کو ہی کنڈم کرتا جو ستی کا فادر جس کے پاس ستی کو بلاتے ہیں اور کود جاتی تو بتا ہمارے اور تمہارا مکیش میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ جو دکھ پرگیپتی کا رول یدی آپ بھی کرتے میں یہ کہ سکتا ہوں کہ اس کی پوپلارٹی کہیں اور ہوتی میں اس بات میں ایک بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا ہوں کی جس رول کو بھی آپ شرطت کے ساتھ جس رول کو آپ نے کیا ہے اس میں آپ نے میں مہا بھارت کے بارے میں کہوں گا کہ آپ سب سے فرنٹ کی رو میں دوڑ رہے تھے اور اس کے بعد دو تین چار پانچ چھ سات اٹھ نو دس دس کی رو میں ہم سارے کے سارے پوری مہا بھارت کی ٹیم دوڑ رہی تھی تو اتنا ڈفرنس ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں اور شکتیمان میں بھی یدی آپ نہیں ہوتے تو کلوش بھی نہیں ہوتا یہ بھی بتا دو کلوش اگر کلوش اگر بھر کر آیا 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 کچھ کہانی اور ہوتی لیکن مجھے عیسی لگتا ہے کہ ہے very good compliment جب passion جب آپ ک сум کی جانر طرف توWAOM بیدر میں جیس چیز کو مکیش جی شکل فرش کر دیتے ہیں کہ اس لنوں کو دو ہی تانوی جز précis کر سکتے ہیں تھوڑ صدای کالمین اچھی بات ہے اچھی بات ہے تمہیں اچھا کیا اور میں تمہارا پرفومنس دیکھا کافی تمہارا دیکھا حالانکہ میں تمہارے کو شکایت تھی کہ تمہیں پیٹ ویٹ بڑے ہوئے تھے ابھی تم بتا رہے کہ وہ چاہتے تھے کہ پیٹ ویٹ بڑا ہونا چاہے بیسا انہوں نے کہا تھا تیروپاتی کے جو پندے ہوتے ہیں مجھے وہ کھل رہا تھا وہ ہی چال چاہیئے ان کو ویسی چال چاہیئے تھی اسی ہی ہے بیسی ہی ہے جیسے آپ نے دیکھا تھا کہ کبھر کوئی نہیں جانتا ہے اجا کبھر ڈاکھر لیکن لوگ کہتے تھے کہ کبھر اکبھر اکبر اس کی تقریب ہوئے تھا جوں نے کہا کہاں کبھرкая روی اکبر سنجا خان کے پارے کو کسی کو اکبر بنایا اب کو نواب اجی پر اکبر اچھی پیچھے سے اٹری ایک اسی سیریل میں ایک اسی سیریل بنائی رہا تھا تو اس میں وہ تیار ہو رہے ہیں تیار ہو رہے ہیں ہاں پینا رہے ہیں وہ پینا رہے ہیں بال اس کے دکھا ہے وہ دکھا ہے پانچے دیزر دیئے یہ شورٹ جو وہ ستنلی ٹنگ کرتا ہے اسے اور ٹنگ کیا کیامرا پیچھے گیا تو میں نے کہا یہ اکبر کوئی نہیں سکتا حالانکہ نواب میرے شدیمان میں کام کر چکا ہے بگیننگ میں جگہا ہے کارن یہ ہے کہ جو پاپا جی کر گئے ہے ابھی بیشم پیتا ابھی اکبر میرز اکبر ایک بہترین ہے ایک بہترین ہے تو وہ ایک پیسنالی ڈیچے گئے اسی پیسی پیتلا ہی نہیں چاہلے گا حالانکہ یہ پہلے وہ پیتلا ہی تھا اسی ہسٹری میں لیکن جو بن گیا بیشم پیتامہ بن گیا سے بن گیا لوگ بولتے ہیں آپ کے پہلے بیشم پیتامہ بھی آپ ہی رہے ہوں گے آپ کی کیا چال ہے آپ ہی رہے ہوں گے کسی نے مجھے گیا آپ کو بھارت رتم دے دینا چاہے میں نے کہا کیوں بھئی آپ نے ہمارے دیش کی پرمپرا سے ہم سلسکتی پڑھائی سو ایک بن گیا مکیش جی میں اپنے درشکوں کے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ جو مکیش جی نے کر لیا ہے وہ ریجنل تھے اس کے بعد جتنے لوگ کریں گے پیتامہ بیش وہ سارے کے سارے زیروکس کمپی ہیں اور زیروکس کمپی بھی وہ والی زیروکس کمپی جو فیڈ ہو گئی ہے زیادہ تر جو لاسٹ میں ہنڈریڈ میں کمپی نکلتی نا زیروکس کی اس طرح کے کلاکاروں نے کیا ہے اور میں اور میں میں اپنیلی اس بات کو کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بیش مرا رول کیا ہے وہ انہوں نے اس کی جو مریادہ ہے اس کی جو انٹینسٹی ہے اس کو اگرام کیا گرام کیا ہے اور میں جسٹیفیکیشن دیتا ہوں کہ میں ان کے سمپتائز کرتا ہوں کہ کہ سیلاوکے تم ڈاکٹر رائی ساں کہ سیلاوکے تم پنڈیب نرندر شرما کہ سیلاوکے تم رویس چوپڑا کہ سیلاوکے تم پنڈیب نرندر شرما کہ سیلاوکے تم پنڈیب نرندر شرما کہ سیلاوکے وہ دیگیشن کان سے آئے گی وہ دیگیشن آپ میں تھا ان لوگوں نے کیا کیا ان لوگوں کو میرے کو یاد ہے کہ میرے اور انٹریوی چھپتے تھے تو میں ایک ستیٹمنٹ دیتا تھا اس نے کہا تاہاں مہمارن لوگوں کیلئے بہا بھارت بنا رہی ہوں ٹائمز میں چھپا نیکس ویگ میرا آیا سانسکرتی کبھی مارڈن نہیں ہو سکتی جس دن سانسکرتی کو مارڈن کرو گے سانسکرتی ختم ہو گیا وہاں مجھے آیا اس نے آگے ہی کہا مکیش خانہ without seeing a single frame of my mahabara says that we will not be able to cross them پھر میں نے میں نے کہا کہ تم کیسے cross کرو گے تمہارے پاس ڈاکٹر رائی صاحب نہیں ہے پڈیت نرندر شرما نہیں ہے چپرا صاحب نہیں ہے چپرا صاحب نہیں ہے بات آتی ہے ان لوگوں نے بیشارے کسی نے مجھے کہا تھا کسی ایک مہابارت کر مکیش جی جو بیشن بنا ہے میں نے دیکھنا چھوڑ دیا میں نے رونی طرح کی چارے پیشوڑ دیا وہ باپ کو احسان کر رہا ہے میں شادی نہیں کرتا چلو آپ کی پتر بھٹی نہیں وہی آپ پر سکندر کی طرح اس نے وہ اپنٹ کرتا ہے اب میں کیا بھولنا چاہتا ہوں کہ میرے کو کس نے فون کیا جو اچھا بھی نہیں لگا کہ جی وہ اس ٹرائن پیثیٹکلی کوپی ہے میں نے کہا کہ نہیں پرابلم بیچارے کچھ بھی کرے دیکھو گبھر سنگھ امجاد خان جس کو پہلے پیتیسائز کیا جاتا تھا مجھا دے فیلم بنی تھی ایک ہی خانے ایک نگر شو ؛ وہاں نے زیادہ کس کو پنایا کس کی دینی کو پنایا جاتا تھا ایک بھول مجھا اگر سوالے ایہ سبا وہی ایس ایک ایک آئکان وہ ہی آج ایک آئیکن بن گئی کتنے اردنی تھے اس کو کوئی اگر ایکٹر نہ ٹچ کرے یہ میرا بولنا ہے ایک اور چیز نے ہم کو ہماری پیچ میں ایک یونیٹی رکھی تھی آپ کا اور میرا ٹیلر سیم تھا مادھو سے مادھو مادھو تو یہ مادھو جو ہمارے انڈسٹری کا کامی محشور ٹیلر تھا تو مجھے مادھو تھا تو یہ سب کے لیے کرتے بورتے میں نے ان کے ہاتھ کافی کرتے بنایتے پر یہ ساپ کا مجھے بتایا تھا کہ درون یم سردپال بہتا ہے انہوں نے آپ نے پوری سٹائل اپ کرتے چینج بہتی تھی پورے پڑھے 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 اور میری سلوار جو تھی سلوار جو مادھو جی جیکٹ پہنا یہ میری تب سے چلی آرہی ہے تب سے جب سے میں انڈسٹری میں آیا تھا میں ایک شو کر رہا تھا گووین دلانی جی کا تمس جس میں میں ایک پتھان کا رول کیا تھا اس میں انہوں نے مجھے یہ ڈریس گووین جی نے دی تھی تو جب میں نے پہنی یہ ڈریس تو سب لوگوں کو بڑی اچھی لگی تھی پنکش کپور جی تھے امپوری جی تھے سر نسیر بھائی تھے سب لوگ بولے سنو تو تم بہت اچھے لگ رہا بس اس کو میں نے اڈاپٹ کر لیا سب لوگوں کو بڑی اچھے لگی پر کسی کسی کو کوئی سوٹ کرتی اور وہ اڈاپٹ ایسا کیا ہے کہ آج تک وہ کرتا پجاوہ میرا سلوار اٹھا نہیں جیسے اگر میرے بارے میں لوگ مزاق کرتے ہیں موکیش خانہ کو اگر آپ دیکھو گے تو آپ سمجھ لے موکیش خانہ نہیں اس کا کلون ہے مجھے اگر میں پچیس دسمبر کے شو میں میں گوہ میں تھا اور جیسے ہی میں سٹیج پہ بول کر اپنی بات کر کے تو مائی انکر بولی گڑکا یہ گڑکی تھی موکیش خانہ کو آپ کو مانو ہونا چاہیے کہ وہ موکیش خانہ نہیں ہے موکیش خانہ کا کلون ہے موکیش جی آپ مفلر کیوں پہتے ہیں مجھے مجھے کر دیا میں جاتے سے رک گیا آپ ہمیشان جب بھی بھی گرمی ہو سردی ہو پہنتے ہیں میں نے ایک سیکڈ کا پاوز لیا میں نے اندر سے نکلتا ہے میں نے کہا یہ پورے دیش کے بچوں کا بوش مجھے کندھوں پر ہے یہ مفلر مجھے یاد دلاتا رہتا مجھے کسی نے کہا بھی تھا ایک بارے نام بھی بول ستا پریہ دندولکار تھی ہم نے مارشل کیا تھا جو بات ہوئی ہے مجھے مارشل میں میں اورکوٹ پہتا اور ہاتھ پہتا اور بھاگتے دے گن ون لے تو شیو دیڈ ون ٹو اپیسوڈ ادھکاری پدس باتبائی کی تو بیچ پہتا ہے مجھے کسی آپ یہ اورکوٹ پہتے ہو ہاتھ پہتے ہو کون پہتے ہیں پمبائی میں مجھے یاد ہے میں نے اس کو جواب دیا اور میں یہ بھی بولنا چاہتا ہے میں نے کہا پریہ 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 مہینہ ہو گیا تین مہینہ ہو گیا پھر اس کے بعد ایک دن میرے بیٹے نے کہا کہ پاپا یہاں چھوٹے چھوٹے فلیٹس ہیں بومبائی شہر میں ہر جگہ اتنی چھوٹی چھوٹی ہے تو وہ سفوکیشن ہو رہا ہے تو پاپا کہیں باہر نکلتے ہیں تو میں نے کہا کہ کہاں نکلی ہیں تو پاپا گوہ چکتے ہیں تو میں نے کہا تم جا کے دیکھو تو وہ گیا میرا بیٹا اور گوہ میں جا کے اسے پھر سرچ کیا ایک بھنگلہ ڈھونہ بڑا خوبصورت سا جو ندی کا کنارہ تھا چاروں طرف گرینریز ہی سب کچھ وہ تھا پھر وہاں اس نے کہا کہ پاپا آپ آئیے یہاں پہ تو پھر میں میری بیٹی ہے اور میں ہم تینی لوگ تھے پھر ہم لوگ ماں پہ جا کے سیٹل ہو گیا کیا ہے وہاں پہ صبح مورننگ وارنگ کرنے کو ملتا تھا میں آپ نے مجھے ویڈیو پیجا تھا ہم نے باہر کارکی پلیس ہے وارکنگ ہے مجھے تمہاری ڈیسیجن سینسیبل لگی اور ایک دو میں نے ویڈیو بھی آئی مجھے اسی بیچ میں زی فائب کے لیے راکر سکر کے وہ بھی شوٹ کر لیا مجھے لنڈن کے لیے تین فلمیں بھی آفر ہوئی مجھے بیٹھے بیٹھے تو میرے بیٹے نے مجھ سے کہا کہ بابا میں آپ کو کہیں انڈیا سے بہار نہیں جانے دوں میں بلکل بھی نہیں جو بھی آپ کو شوٹ کرنا یہیں کریے اور یہ کریے اور یہیں رہیے کتنے میں نے رہا ہے وہاں ابھی بھی رہتا ہوں ابھی بھی ہے آتے 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 آتا آتا جاتا رہتا ہوں مکیش خننا شو تھا اور اس میں مجھے ایپئر ہونا تھا مکیش خننا شو مجھے مکیش جی نے اپنے شو کے لیے بلایا ہے یہ میرے لیے بہت سممان کی بات ہے سممان کے لیے اپنے دوستوں کو ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں کہ ٹیلیویجن کے ایکٹرز کی زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے کیونہ جب تک شو چلتا ہے تب تک اس ایکٹر کو لوگ پہچانتے ہیں اس کے بعد لوگ اس کو بھول جاتے ہیں لیکن مکیش اور ہم دونوں ایک ایسے کلاکار ہیں ٹیلیویجن سے نکلے ہوئے دونوں کلاکار ہیں جو انہوں نے مہا بھارت اور شکتیمان جیسے شو کیا ہیں اور آج تک ہمیں درشک یاد کرتے ہیں ہمیں پیار کرتے ہیں ان کا مان سمان گلتا ہے اس بات کی ملے بہت خوشی ہوتی ہے اور آج موکیش خاندہ کی شو میں آ کر ملے بہت خوشی ہو رہی ہے اسی پر ایک سوال پوچھوں گا موکیش خاندہ شو کا نام تم نے لے لیا ایک پرشن پوچھنا چاہتا ہوں موکیش خاندہ شو میں نے کیوں بنایا اس کا مقصد بھی یہ ہی تھا پوچھنا چاہتا ہوں کہ بینہ فوردہ بھی شو چلا سکتے ہیں بلکل بلکل موکیش خاندہ شو چلا سکتے ہیں بلکل آپ نے 100% نہیں 200% اس نے اس کو نام دیا ہے کہ یہ سب آرٹسٹ وہاں پر گئے جو میرے کو نہیں بلائیا گیا کسی ایک اگیانی پورش نے کہا کہ موکیش خاندہ میں موکیش خاندہ میں ایک سنس اپ کومیڈی نہیں تھی کچھ بھی کارند تھا اس نے سپیڈی کی میں نے دیکھا کہ آپ تم بھی تم ساکھ گو آتے ہو سوکر اس میں پتا لگا جترے لوگ بھی آیا میں نے کہا یہ لوگ اگر ہم لوگ سیریسلی نہیں کر سکتے تو کیا ہم نے سی وقت اسی لئے میں نے یہ پبلک کو پھر سے کہنا چاہوں یہ شو میرا کوئی آپ کو تو جانتے ہیں میرے اتنے دو سو دھائی سو ویڈیوز میں چلا رہا ہوں پچھلے اور میرے سبسکرابرز والی کے دیا سے آپ لوگ پر میں نے یہ شو جانبوچ کے دعلا اس میں کوئی میننگ نہیں پر یہ سب جو کونٹروبرسی اٹھی کہ شو میں دول میننگ ڈیالوج اور دول میننگ ڈیالوج اور دول میننگ ڈیالوج میں نے جب آپجکشن کیا تو لوگوں کو برا لگا کہ آپ کیوں بول رہے اتنے بڑے سوپر ہٹ شو کو آپ کیوں بول رہے ہو تو میں نے یہ پروف کرنے کی کوشش کی اگر آپ اگر آپ کومیڈی میں بھی اگر آپ نے سنسپرنوں سنا سکتے ہو تو سیریس ہو کر کیوں نہیں سنا سکتے اسی لئے بیڑے ہی شو شیلو کیجز کا نام ہے دموکیش کھنا شو یہ ہمارے تیسرے گیست ہیں اس کے اندر تینوں یوڈھا ہیں دریodhan شکنی ماما یوڈھاؤں کو پانسے سے نچانے والا یوڈھا اور یہ ہمارے سکھانے والا یوڈھا اور یہ ہمارے سکھانے والا یوڈھا ایم ہیپی کہ سرندر پاہل کو میں نے فون کیا اور کہ تم آؤ گے اور یہ تو کلانے کو تیاہر ہو گتے ہیں میری غلطی سے نگل گئی بادر کے بھو سے ہاں بتا کب ہاں تو پتا گا کہ میرے کو اس کا میسیج آیا تین بجے میں بھی پانچ بجے ہی آ رہا ہوں میں نے کہا یار انڈنے سے سوڑا کہ ہم شو کرنے جا رہے ہیں میں نے کہا میری شوٹن آج نہیں ہے سو امیری ہیپی اور شکریہ بھی اور مہابارت اور مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوئی کہ آپ کے ساتھ بات کر کے مجھے 32 سال پہلے جو ہم نے مہابارت کیے اس کی وہ ایسے لگنے لگا ہے کہ ہم آج بھی وہی مہابارت کر رہے ہیں وہ کبھی نہیں پھلیں وہ کبھی نہیں پھلیں ہماری ایک فیمیلی بنی تھی اور اسی لیے باقی چتنے مہابارت ہیں وہ لوگ تیس تیس سیریلوں میں کام کر کے مہابارت کرنے آتے تھے ہم لوگ صرف اور صرف ایک سیریل کر رہے تھے جس کا نام تھا اور ہمارے درشکوں نے ان دنوں لوگ ڈاون میں بھی مہابارت دیکھا ہوگا جس نے اتھیاس پھر سے لکھا اور وہ چار چینلوں پر چلا ہے چار چینلوں پر چلا ہے ستار بھارت پر چلا کلرز پر چلا ریکٹرو پر چلا اور دیڈی بھارتی پر چلا اور یہ بہت بڑی ایک ہمارے لیے یوں کہنا چاہیے کہ مہابارت کا یہ سممان ہے بہت بڑا کہ اتنے چینلوں پر اس نے پھر سے ایک بار اتھیاس رچا پورے صرف اتھیاس ہی نہیں سرندر یہ کہ شکتیمان کا بھی دوارہ دیکھنا مہابارت کا بھی دیکھنے آج کی جنریشن کو اتموسٹ anymore ان کو یہ پتہ ہونا چھے ہماری دیش کی سنسکتی کھیا یہ کرونا کا سب سے اچھا کام ہوہا ہے اس نے لوگوں کو کرفی لگا گھر بٹھا دیا ہے کہ مہابارت دیکھو آج کی جنریشن نے نہیں دیکھی ہے شکتیمان دیکھو شاید بہت لوگوں نے ان کو دکھانا یہ بھی جوڈ پوائنٹس پر کرونا کہ کرونا نے ہم نے اپنے بچوں کو کہا رہی ایسا تھا شک مہا بھارت میں لوگوں کا فون آیا دے کہ ہم نے مہا بھارت اس وقت نہیں دیکھی تھی دھیان سے ابھی میں دھیان سے دیکھ رہا ہوں so it was good so let us اپنی وانی کو ہم دونوں بھی رام دنا چاہیں گے یہ شو ہم اسی طرح سے آگے بڑھاتے رہیں گے اور بھی آرٹسٹ میں دیبتا ہوں کون کون سے یہ ہوتا جو ہے بیشم پتاما کے کہنے پر آتے ہیں اور آپ کو اپنے سنسورن سناتے ہیں بہت بہت شکریہ سنسورن نپال آپ کا اور اسی طرح سے آپ لڑتے رہیے اس وقت آپ کورووں پر رہ کر پانڈو سے لڑتے تھے آج خود اپنے بیٹے کے ساتھ مل کر کورونا سے گڑی ہیں یہ بہت ضروری ہے اور لوگوں کو کہیے کہ ماسک بھی پہنے لوگ لوگوں کو یہ سب بچپنا آگیا ہے کہ کچھ نہیں ہے پولیس نے کہا ہے پر سرکار نے کہا ہے مت کریں اپنا اتھیان نہیں اگلی بار میں ایک اور یوڈھا کو لے کر آکے سامنے ہوں گا